اللہ اکبر اللہ اکبر دو آدمی جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے آپس میں پیار ڈالا ان کی محبت کا ذریعہ اللہ کی رضا تھی جب وہ ملے تو اسی لیے ملے اور جب جدا ہوئے تو اسی لیے جدا ہوئے ان کی محبت اللہ کی رضا کے لیے تھی فرمایا قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا ان دونوں کو اللہ اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ آتا کر ایک بندہ اپنے ایک دوست کو ملنے جا رہا تھا دینی دوست محبت پیار کا رشتہ اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے حدیث میں آتا ہے کہ راستے میں بسودت انسان ایک فرشتہ اس کو ملا اور اسے پوچھتا ہے کہ کدھر جا رہے ہو وہ کہتا ہے کہ میں فلاں بستی میں اپنے ایک دوست کو ملنے جا رہا ہوں تو فرشتہ پوچھتا ہے تجھے اس سے کوئی حاجت ہے کوئی کام ہے وہ کہتا ہے مجھے کوئی کام نہیں کہا کوئی احسان ہے جس کے بدلے میں جا رہے ہو کہا کوئی احسان نہیں کہا کوئی رشتہ داری ہے تری اس کے ساتھ اس نے کہا کوئی رشتہ داری نہیں تو فرشتہ نے بسودت انسان جو آیا ہوا تھا حدیث میں آتا ہے وہ پوچھتا ہے کہ پھر کس لیے جا رہے ہو کہا بس اللہ کے لیے جا رہا ہوں تو فرشتہ نے کہا کہ میں تیرے رب کا فرستادہ ہوں مجھے رب نے بیجے تو اللہ کی رضا کے لیے جا رہا ہے اس شخص کو ملنے کے لیے اور کوئی مقصد نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے تجھے بھی بخشا اور اسے بھی بخشا جو اللہ کی رضا کے لیے اسی شخص سے دوستی رکھتا ہے پیار کے اور بھی بہت سارے ذرائع رشتہ داری سے صلح رحمی دودھ کا رشتہ خون کا رشتہ کاروباری روابت سیاسی روابت غرص کے رشتے بہت کچھ ہے لیکن جب کسی سے ملاقات ہو جب کسی سے تعلق قائم ہو تو وہ اللہ کے لیے الہبو لیلہ والبغضو لیلہ میرے پیار کا سبب بھی اللہ اور میرے کسی سے دشمنی کا سبب بھی اللہ جب اللہ کی رضا کے لیے دو شخص آپ اس میں پیار کرتے ہیں تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں وہ اتنے خوش نصیب لوگ ہیں کہ قیامت کے دن جب سورج سوا میل پہ ہوگا اور کوئی جو ہے وہ سایہ نہیں ہوگا فرمایا حضور نے کہ اللہ ان کو اپنے عرش کا تھنڈا سایہ آتا فرمایا اتنی بڑی سعادت ان کو نصیب ہوگی جن کی رضا کا میار اور جن کی جو ہے وہ محبت اللہ اس کے رسول کے لیے ہے اور میار ان کا یہی ہے الحب اللہ والبغض اللہ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں موسیقی موسیقی